علماء نے واضح فرمایا جو حرام قطعی کو بطور صدقہ دے گا وہ دارہ اسلام سے باہر ہو جائے گا حرام مال کو صدقہ کریں گے اگر حرام قطعی ہے اب یہ بھی آپ کے لئے اجنبی لفظ ہوگا حرام قطعی حرام تو سنا تھا قطعی کہاں سے آ گیا حرام بھی دو طرح کہتے ہیں حرام زنی حرام قطعی حرام قطعی اگر آپ ثواب کی نیس سے صدقہ کریں گے مثلا سود ہے رشوت ہے چوری کا مال ہے لوگوں کے غصب کر کے کیوئے مال ہیں بہنوں کی وراست دبا کر بیٹھے ہوئے ہو یہاں پر بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی بہنوں کی اپنی پھپیوں کی وراست دبا کر کاروبار کر رہے ہوں گے یہ آپ نے جو حق دبایا ہوا ہے یہ حرام ہے اس کو ثواب کی نیس سے خرچ کریں گے باہر ہو جائیں گے دارہ اسلام سے باہر علم ناس سیکھنے کا یہ وبال ہوتا ہے کہ ان کی زوجہ کا کسی نات خانی میں عمرے کا ٹکٹ نکل آیا تو کیا یہ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو رقم ملی ہے عمرہ نہ کریں بلکہ بغداد چلے جائیں دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے چندہ مخصوص کیا جاتا ہے اسے اسی کام میں استعمال کرنا چاہیے وہ حقیقتاً آپ کو مالک نہیں بنا رہے بلکہ وہ آپ کو عمرے کرنے کے لیے پیسہ انہوں نے ہاتھ میں دے دیا ہے تو یہ ایک طرح کا فنڈ ہے جو انہوں نے مخصوص کام کے لیے مخصوص کیا ہے تو آپ نے جب لے لیا تو عمرہ ہی کیجئے اس سے اس کو بغداد والے کام میں استعمال نہیں کیجئے گا